ہیلو اسٹوڈنٹس ہم نے سنسکریٹ کی روشرا بک میں فرس سیکنڈ اور تھرڈ چیپٹر سبد پھریشہ کے نام سے پڑھا ہوا تھا جس میں ہم نے کچھ سربنام سبدوں کو پول لنگ، اسٹری لنگ اور نپنسکلنگ کے نام سے وہاں پر دیکھا ہوا تھا چلی اب انہی کے تھرڈ چیپٹر کی ایکسرسائز ہم برک بک کے ایک آرڈنگ کرتے ہیں تو برک بک میں جو ہماری تھرڈ نمبر کی ایکسرسائز دی ہوئی ہے یہ سب چیزیں جو دس اور دیٹ ہے یہ تو ہم اس میں سیکھی چکے ہیں فرس سیکنڈ تھرڈ میں آپ کو سکھا چکے ہیں اور رام پر لنگ کا، لتا اسٹری لنگ کا اور فل نپنسکلنگ کے سبد ہیں جو کہ ایک بچن، دوی بچن، بہو بچن میں چلتے ہیں یہ بھی ہم کو آنے لگا ہے تو چلی ہم سیدھے ایکسرسائز کرتے ہیں تھرڈ چیپٹر کی جس میں ہمیں کچھ نپنسکلنگ کے سبدیں یہاں پر بتائے گئے ہیں تو ہم چلیے نپنسکلنگ کے سبدوں کو یہاں پر دیکھتے ہیں ٹھیک دیکھیں سب سے پیس نمبر کا کوششن ہے ورن سنیوجن کرنے کے لئے دیا ہے تو ہم ان کو کریں گے سب سے پہلے دیا ہے دیکھئے پا تو ہم پا لکھ لیں گے پا میں او کی ماترہ ہے تو او کی ماترہ لگا دیں گے پھر اس کے بعد ہے آدھا شا تا تا میں آ ملا ہے تو پورا تا ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہے کھ آ آ ہے تو پورا کا ہو جائے گا اور ما آدھا ہے تو ہو جائے گا پست کم ایسی سیکنڈ نمبر میں دیکھئے لکھا ہوا ہے پا آ ہے تو پورا پا ٹھیک پھر دیکھئے تارا اور آ تارا اور آ مل کر کے بنتا ہے ترا اور آ ہے تو پورا ترا ہو گیا اور پھر ہے آدھا ماں تو ہو گیا پترم پترم مतنCare ہوتا ہے پتہ ٹھیک نیکسٹ تھرڈ نمبر میں دیکھئے لکھا ہے سب سے پہلے بڑا آ تو بڑا آ لکھ دیں گے ہم پھر ہے ماں را اور بڑا آہا تو دیکھئے ماں اور را کو ہم ماں میں کیسے لکھتے ہیں ایسے کر دیں گے تو ہو جائے گا مرا اور بڑا آ لگا ہے تو بڑا ماں کر دیں گے تو ہو جائے گا آمرا اور را را میں چھٹی کی ماتر ہے تو چھٹی لگا دیں گے تو ہو جائے گا آمرانی آمرانی مطلب ہوتے ہیں بہت سارے آم کے فل چلیے نیکسٹ رشی میں دیکھ لیں گے فورت نمبر کا سب سے پہلے لکھا ہوا ہے یا اور وہ بھی بڑھایا کیونکہ آ لگا ہوا ہے نا میں بڑھا نا اور نا میں پھر چھوٹی کی ماترہ ہے تو ہو جائے گا یا نا نہیں سیکنڈ نمبر کا ہے ففت نمبر کا گاہ گاہ میں دیکھئے رشی کی ماترہ لگی ہے پھر لکھا ہے ہا پورا اور ماں گرہم مطلب ہوتا ہے گھر اس پرکار سے یہ ہمارے بڑھن سنیو جن یہاں پر ہوگا نیکسٹ سیکنڈ نمبر میں ہمیں بڑھن وچھید کرنا ہے مطلب جو سب سے دیئے ہوئے ہیں ہم کو بڑھنوں میں توڑ دینا ہے دیکھئے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے گاہ لکھیں گے آدھا گاہ اس میں آسور ملائیں گے فرشے گاہ لکھیں گے آسور ملائیں گے آدھا نا لکھیں گے آسور ملائیں گے اور ماں دیکھئے آدھا ہے تو اس کو آدھا ہی رہنے دیں گے ایسے ہی پسپانی میں کیا کریں گے آدھا پا پھر اس میں چھوٹا ہو کی ماترہ ملائیں گے پھر آدھا شاہ پھر جسٹس کے بعد ہے آدھا پا ٹھیک تو ہم آدھا پا کر دیں گے ٹھیک اور بڑا آسور ہے تو بڑا آ لکھ دیں گے پھر آدھا رڑا اور چھوٹی کی ماترہ ہے تو چھوٹی کی ماترہ ایسا ہی چھترم چھترم میں دیکھئے چھا دو بینجن سبدوں سے مل کے بنے گا کا اور شا اس سے مل کے بنتا ہے چھا اور ایک ہی ماترہ ہے تو لگ دیں گے اے سوار ایسا ہی ترہ بھی دو سبدوں سے مل کے بنتا ہے دو ون تا اور را اور اس میں آمکس کر دیں گے تو ترہ بن جائے گا اور پھر ماں آدھا ہے تو ماں لگ دیں گے چھترم ایسا ہی نائنے نائنے میں کیا کریں گے آدھا نا آمکس کر دیں گے آدھا یا اس میں بھی آمکس کر دیں گے پھر آدھا نا اور ایک ہی ماترہ ہے تو اس میں اے لگا دیں گے تو ہو جائے گا نائنے ٹھیک نیکسٹ لاسٹ نمبر کا دیکھیں گے گیا نم گیا نم میں دیکھئے گیا دو وینجن برنوں سے مل کر کے بنتا ہے کون کون سے آدھا جا اور یا ٹھیک اب اس میں سور ہے بڑا آ تو بڑا آ ملا دیں گے ٹھیک پھر اس کے بعد آدھا نا آ سور مکس کریں گے اور لاسٹ میں ماں ہے آدھا تو ماں لگ دیں گے تو بن جائے گا ہمارا گیا نم اس پرکار سے ہمارا یہ ورن وچھد پون ہو جائے گا چلیے دیکھتے ہیں تھرڈ نمبر کا کوششن کوششن سے یہاں پر فرسٹ نمبر کا کوششن ہے شرمی کا کم چالیتی جو شرمیں کھوتے ہیں کام کرنے والے وہ کیا چلاتے ہیں تو وہاں پر ایک پکچر ہم نے دیکھی تھی کھوڈنے کی ایک کودالی دی گئی تھی جسے ہم بولتے ہیں کھنیترم کیا بولتے ہیں کھنیترم کھنیترم مطلب ہوتا ہے کودالی یا فاورا تو وہ فاورے کو چلاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو کم کی جگہیں کھنیترم ریپلیس کر دیں گے شرمی کا ہاں کھنیترم چالیتی سیکنڈ نمبر کا ہے شبڑن کارہا کم رچیتی کس کی رچنا کرتا ہے کم کم کی جگہیں ہم ریپلیس کر دیں گے آنگولی کم آنگ یہ آدھا کریں گے آنگ گاہ لکھیں گے آنگولی کم آنگولی کم مطلب ہوتی ہے آنگوٹھی کیا بناتا ہے وہ آنگوٹھی بناتا ہے ریل اسثانکم کے ایک اچھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو بس ہیں وہ بس یعن ریل اسثانم مطلب ریلوے سٹیشن جا رہی تھی تو ہمیں یہ لکھ دیں گے بس یعنی اب وسیعنی دوی بچن میں لکھ دیں گے فلم فلے فلانی چلتا نا تو وسیعنم وسیعنی وسیعنانی اس پرکار سے اس کے روپ چلنے لگیں گے تو دوی بچن میں وسیعنی جیسا کے لکھا ہے ویسای وسیعنی ہو کے کی جگہ ہمیں اسے ریپلیس کر دینا ہے تو ہمارا بنے گا ریل اسثانکم وسیعنی گچ تہا نیکسٹ دیکھتے ہیں لکھا ہے ایتانی نوتنانی کانی سنتی ایتانی نوتنانی یہ نئے کیا ہے تو وہاں نوین کچھ کروستر کروستر مطلب کچھ رومال کی چرچہ کی گئی تھی ہینڈ کر چیپ کی تو کانی کی جگہ ہم لکھ دیں گے کروسترانی تو کروسترانی 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 مطلب ہو گیا ہینڈ کر چیپ یا رومال قدلی فلانی کی درسانی قدلی فل کیسے ہیں کی درشانی کی درشانی کی جگہ ہم لکھیں گے کہ وہاں بتایا گیا تھا مدھرانی اوکی مہترہ لگا دیں گے مدھرانی مدھرانی کے بعد پوشکانی بھی دیا تھا تو کلک دیں گے پوشکانی مدھرانی پوشکانی مدھر میٹھے بھی ہیں پوشکانی مطلب پوشک والے بھی ہیں ٹھیک نیکسٹ دیکھئے فورت نمبر میں میچنگ دی گئی ہیں ٹھیک میچنگ کو ہم ان کے بچن کی انیسار ہی ملائیں گے سب سے پہلے لکھا ہے پترانی پترم پترے پترانی پترانی کا مطلب ہو گیا بہت سارے پتے اور بہت سارے پتے ہیں تو اس کو بہت سارے پترانی ٹھیک کملے تو کملے میں دیکھئے کملم کملے کملانی کملے دوئی بچن کا سبد ہے دوئی بچن کی قریا ہے وخشطہ داڑی میں دوئی بچن کا سبد ہے تو استہ کر یانانی بہت بچن کا سبد ہے تو دھاوانتی اور ششم لاشت بچا ہے وخشطی تو وخشطہ سے اس کو ہم میچ کر دیں گے اس پرکار سے ہماری میچنگس بھی پون ہو گئی چلیئے نیکسٹ دیکھتے ہیں فورت کے بعد ففت نمبر کا کوششن ففت نمبر کے کوششن میں دیکھیں تت تانی کیونکہ یہ نپونسک لنگ کے سبت ہیں تو تت مطلب وہ ہے ایک بچن کے لیے تے مطلب بے دونوں اور تانی مطلب بے سبت ان کا پریوگم نپونسک لنگ کی جگہ کریں گے تو دیکھیں انگم ایک بچن میں لکھا ہے تو لکھ دیں گے تت انگم اندریانی بہو بچن میں لکھا ہے اندریم اندریے اندریانی تو اس کی جگہ ہم لکھ دیں گے تانی اندریانی ٹھیک ایکی ماترہ لگا دیں گے منہ ایک بچن میں لکھا ہے تو اس کی لگاہ لکھ دیں گے تت منہ نیترے یہ دوئی بچن میں لکھا ہے تو اس کی جگہ لکھ دیں گے تے اور مترانی بہو بچن میں لکھا ہے تو اس کی جگہ لکھ دیں گے تانی مترانی اس پرکار سے ہم صحیح سربنام سبدوں کا پریوک کر کے فل کر دیں گے نیکسٹ دیکھئے سکس نمبر میں ایتت ایتتانی ایتت ایتتانی یہ دس کا روپ ہے تت ایتانی یہ ہے وہے کا روپ تھا وہ ہے مطلب دیٹ کا اور یہ دس کا روپ ہے ایک بچن کی جگہ ہے ایتت دوی بچن کی جگہ ہے ایتت اور بہو بچن کی جگہ ہے ایتانی کا پریوک کریں گے ششو نینے میلیتی ششو مطلب بالک نینے میلیتی ہم نینے دیکھئے نینے دوی بچن کا روپ ہے نینم نینے نینانی تو نینے دو آنکھیں ہوتی ہیں اس لئے دو آنکھوں کو میلیتی میڑتا ہے تو اس کی جگہ ہم بھریں گے ایتے دوی بچن میں کیا آئے گا ایتے بالکہ دوارم ادھگھاٹیتی بالک دوار کھولتا ہے درواجے دوارم ایک بچن میں لکھا ہے تو ہم یہاں لکھ دیں گے ایتت مطرانی بہو بچن میں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے ایتانی بہو بچن میں لکھ دیں گے ایتانی وسترانی تو یہاں بھی بہو بچن میں لکھ دیں گے ہم ایتانی ٹھیک پستکم ایک بچن میں لکھا ہوا ہے تو لکھ دیں گے ایتت سہ ایتت پڑھتی وہ ہے پستک پڑھتا ہے سہ ایتت پڑھتی یہ پڑھتا ہے ٹھیک نیچٹ دیکھئے سیونتھ نمبر میں کچھ ہمیں سب دیئے گئے ہیں اور ان کو اسی طرح ہمیں پریورتت بھی کرنا ہے جیسے کہ دیکھئے سب سے پہلے لکھا ہے چھاترہو لکھتا چھاترہو لکھتا تو کچھ تک میں دیا ہے بہو بچن میں چینج کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جیسے دوئی بچن میں لکھا ہے چھاترہو لکھتا تو بہو بچن میں دیکھئے چھاترہا چھاترہو اور چھاترہ تو بہو بچن میں بنتا ہے ہم نے دیکھا تھا چھاترہ کیونکہ یہ چھاترہ سبت پرلنگ کا سبت ہے تو بہت ساری چھاترہ اب لکھتا دوئی بچن کی قریہ ہے لیکن بہو بچن کا سبت ہو گیا تو کریا بھی بہو بچن کیا جائے گی لکھنتی تو چھاترہ لکھنتی بہت سارے چھاتر لکھتے ہیں چھاترہ لکھتا ہمیں دو چھاتر لکھتے ہیں چھاترہ لکھنتی بہت سارے چھاتر لکھتے ہیں ٹھیک چلیے سیکنڈ نمبر کنیا گاینتی کنیا بہو بچن کا روپ لکھا ہے بہت ساری بالکہ ہیں گاینتی گاتی ہیں اب کنیا سبد میں بڑا آتا ہے تو یہ ستری لنک کا سبد ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے اب ایک بچن میں چینج کیجئے تو کنیا یہ بہو بچن کا سبت تھا ایک بچن میں سیدھا سیدھا بنے گا کنیا ٹھیک بسرگ رکھا ہے تو بہو بچن میں چلا گیا نہیں رکھا ہے تو ایک بچن میں مطلب ایک کنیا اب یہاں گاینتی بہو بچن کی قریہ ہے تو ہم ایک بچن کی قریہ لگا دیں گے گایتی ٹھیک تو کنیا گایتی کنیا گاتی ہے ٹھیک ایتت یانم استی یہ یان ہے اب کہہ رہے ہیں اس کو بہو بچن میں پریورت کریے تو سب سے پہلے تو ایتت یہ ٹھیک اس کو ہم بہو بچن میں لکھیں گے ایتانی ایتت ایتانی ابھی دیکھا تھا نا ہم نے روپ ایتانی اب یانم استی تو یانم استی مطلب ایک یان ہے بہت سارے یان کرنا پڑے گا تو روپ چلیں گے یانم یانے یانانی تو ہم یانانی بہو بچن کا روپ لکھ دیں گے اور استی کی جگہ ہو جائے گا سنتی بہو بچن کی کریہ آئے گی تو ایتانی یانانی سنتی یہ سبھی یہ سبھی یان ہیں ٹھیک نیچٹ دیکھئے تے باتائنے بے ٹھیک تتے تانی تے دو ہی بچن کا روپ لکھا ہوگا ہے تے باتائنے کی وہ باتائن ہے دو باتائن ہے ایک بچن میں کرنا ہے تو ایک بچن میں کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے لکھ دیں گے تت اور یہاں لکھ دیں گے واتائنم تت واتائنم ٹھیک وہ ہے باتائن یہ ہے باتائن ہے ٹھیک نیچٹ دیکھئے مطرم گچھتی مطر جاتا ہے دو ہی بچن میں کریں گے تو دو مطر جائیں گے دو مطر جائیں گے تو مطرم ایک مطر اور دو مطر ہوں گے تو کر دیں گے مطرے اب گچھتی کی جگہے کریا دوی وچن کی لگا دیں گے گچھ تاہا تو مطرے گچھ تاہا دو مطر جاتے ہیں اس پرکار سے یہ ہمارے سارے کے سارے باق چینج ہو جائیں گے ٹھیک اس پرکار سے ہم نے یہ ترتیہ ادھیائی کی یا تیسرے پارٹ کی ہم نے یہاں پر ایکسرسائز کی پونڈ ہوئی دنوات بنا